اور آئیے بات کریں گے دیش کے کسان کی دیش کے انداتا کی جو غصے میں ہیں مدھر پردیش میں کسانوں کے اندولن کی آگ اب مدھر پردیش سے باہر نظر آنے لگی ہے ہریانہ اور اتر پردیش میں بھی کسان اندولن کی چنگاری نظر آنے لگی ہے مہاراشت میں لگاتار ہو رہی آتمہ ہتیاوں نے فرنوی سرکار کی نیند اڑا رکھی ہے یہاں تصویر اتر پردیش کے مراد آباد کی جہاں اقل بھارتے کسان مزدور صبح کے بینر تلے ویروت پردشن ہوا جو کسانوں کو کرجے ماپ کرنے کا اور بہت سارے باعدے جو سرکار نے چناپ کے ٹائم میں کیے تھے کہ ہماری سرکار بنے گی تو ہم یہ باعدے کریں گے ان میں سے کوئی بھی باعدہ سرکار ماپ پورا نہیں کر رہی ہے اور کسانوں کی جو نلکوپوں کی بجلی ہے گھریلو خپت کی 200 یونٹ کی بجلی ہے یہ مبت ہونی چاہیے صرف یوپی نہیں ہریانہ میں بھی کسانوں کے ویروت کی آواز سنائی دی پانیپات میں اپنی 20 سوٹھے مانگ کو لے کر بھارتی کسان یونین آج بیٹھک کر رہی ہے امبالا میں تو کسانوں نے اندولن کی شروعات کی چیتاونی دے ڈالی ہے مہاراچ میں تو کسان آندولن پر ہیں ہی سولاپور میں تو گھنہ جی گادر نام کے کسان نے سی ایم کو ذمہ دار بتاتے ہوئے آتمہتیا کر لی ساتھی اچھا جاتا ہے کہ جب تک سی ایم اس کے انتیم سنسکار میں نہ آئے ان کا انتیم سنسکار نہ کیا جائے لگاتار ہو رہی آتمہتیاں سے مہاراچ سرکار پہلے ہی گری ہوئی ہے کسان کرز کو ماف کرنے کے علاوہ فسنوں کا صحیح ریٹ نہ ملنے سے ناراض ہیں تو مہاراچ رو مدھے پردیش کے بعد کسان آندولن کی آگ اب ہریانہ اور اتر پردیش تک پہنچ گئی ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے